السلام علیکم ہمانے چینل کو لائک کریں گا لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں خیر ربی زدن علمان لن يستنکف المسیح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکة المقربون ومن يستنکف عن عبادته ويستکبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فيوفیهم اجورهم ويزیدهم من فضل وعماللزین استنکف وستکبر فيعذبهم عذابا علیما ولا يجدون لهم من دون اللہ ولیم ولا نصیرا یہ دو آیات مبارکہ ہیں آیت نمبر 172-173 سورة منیسا کی چھٹا سی پارہ ہے ترجمہ احمد رضا کا ہے اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا اور یہ پوری بات سمجھنی ہوگی اس کے لئے ہمیں یہ پوری جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں ان کو بھی اور پیچھے بھی بغور اس کو پڑھنا اور سننا ہوگا پورے طریقے سے اور ایکٹیو ہو کر سستی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نہیں پورے استعداد اور صلاحیت کے ساتھ تو یہاں سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھاتا اس سے اس سے پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دین میں غلو نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ پر وہ بات نہیں کہنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی جو قرآن و حدیث میں قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ بات دین میں شامل نہیں کرنی غلو نہیں کرنا اور نہیں کہنی کوئی ایسی بات لیکن وہ جو حق بات ہے یعنی سچی بات کرنی ہے کہ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے غلو سے روکا گیا ٹھیک ہے غلو کس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے سے کہتے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلو کیا ہے غلو افراد و تفرید کو بھی کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو بھی اور پیچھے ہٹ جانے کو بھی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ غلو کہہ سکتے ہیں لیکن عمومن غلو آگے بڑھنے کو کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر اسی چیز کو پیش کرنے کو کہتے ہیں یعنی دین میں کمی بیشی اپنی طرف سے آپ نے نہیں کرنی دین کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ یہ کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں بھی اور معاملات اور معاشرت سبھی چیزوں میں اپنے قول و عمل سے اعتدال کی راہ اعتدال کی حد مقرر فرما دی اور ان کے پیچھے رہنا کیا ہے اگر آپ ان سے پیچھے رہے تو کیا ہوگا جو حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی ہے آپ اس سے پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا کوتہ ہی ہوگی آپ پیچھے رہ گئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آگے بڑھ گئے تو کیا ہوگا گمراہی گمراہی مول لے لیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ بڑھ کر ابھی دین کی بات قرآن کی بات سنانے کی بات آئے آدھے گھنٹے قرآن پاک کی درس میں قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنا مشکل ہے آدھے گھنٹے کا درس سننا مشکل ہے اگر ان سے کہا جائے لیٹے لیٹے کان میں لگا کہ سن لو تو سننا مشکل ہے لیکن کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں اول کا بارہ دن ہو بھاگے جا رہے ہیں پتہ کوئی نہیں ہے لیکن بھاگے جا رہے ہیں رات رات بھر بیٹھے میں کہیں کچڑا پک رہا ہے حلیم کے نام سے اور کہیں جلوس ہو رہا ہے اور کہیں آپ کیا کہیں غلغہ پاڑا ہی کہیں ہو رہا ہے کہیں شرکی آشار پڑے جا رہے ہیں اس کے لیے وقت ہے غلو نہیں ہے تو کیا ہے اگر کہا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا تو کہتے ہیں منع تو نہیں ہے نعوذ باللہ مطلب اس طرح کی باتیں وہ کر دیں گے کہ منع نہیں ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لو بیدات دلالہ تو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اگر آپ نے کوئی چیز ایجاد کی تو وہ دلالت ہے اور دلالت آپ کو کہاں لے کے جائے گی دلالت کا کیا مطلب ہوتا ہے گمراہی جس کو مردو میں کہتے ہیں ساری گمراہی کہاں جمع ہوگی جہنم میں جمع ہوگی تو جس چیز کو اتنے شدت سے روکا گیا اور آپ اسی کے درپے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا آپ نے اسی کو چھوڑ دیا پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا ان کے تباہی کا راز بھی یہی تھا انہوں نے یہی کیا کہ اپنے دین میں اپنی کتاب میں اور اپنے رسول علیہ السلام کے تعلیمات میں کیا کیا اپنے طرف سے خوب اضافہ کیا خوب اس میں مزید ملاتے رہے ملاتے رہے ملاتے رہے اور آئی کا پہاڑ بنا دیا انہوں نے اور ہر آنے والی نسل ان میں اضافے پر اضافہ کرتی رہی یہاں تک کہ یہ پتہ لگانا یہ پتہ چلانا مشکل ہو گیا کہ دین اصل ہے کیا اصل دین کیا ہے اور لوگوں نے جو بڑھا چنا کر اس میں اضافے کی ہیں وہ کیا ہے تو اللہ نے آگے یہاں پر بیان کر کے یہ بتا دیا ان کو منع کر دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی والدہ کو الہمت کو باز آجاؤ اس سے ٹھیک ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی اس کو اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر انتازہ ہوگا کہ یہاں کیا بیان کیا تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اور جو مشرقین ہیں دونوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے کیونکہ نصرانی جو تھے وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مشرقین کیا کہتے تھے پرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا بندہ ہونے پر کچھ بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے ایک چیز دیکھیں یہاں غور کیجئے کہ مسیح علیہ السلام کو خصوصی طور پر لوگوں نے علوہیت کے لیے ان کو یعنی کہنا چاہیے کہ چن لیا آپ جو بھی مطلب کہیں کہ خصوصیت کے ساتھ کسی نے اللہ کا بیٹا کہا نعوذ باللہ اور کسی نے جو بھی مطلب کہہ سکے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سب نے کہا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص کر ان کا نام لے کر الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ٹھیک ہے لینستن کی فا یعنی نہ تو ان کو کوئی اپنی انسٹ فیل ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ملائکہ ملائکہ کے ذکر تو اللہ نے بعد میں کیا ٹھیک ہے اور باقی سب کا ذکر اللہ نے کیا لیکن مسیح علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر یہاں پہ الگ سے بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں نہ کوئی ان کو انسٹ فیل ہوتی ہے آپ انسٹ کہیں اگر یعنی نفرت اگر آپ یہ دیکھیں کہ نہ وہ انسٹ فیل کرتے ہیں نہ ریکرٹ فیل کرتے ہیں نہ آپ اردو میں جس کو کہتے ہیں توہین یا آر یا شرم ان کو اس بات سے نہیں بلکہ شرم کی بات ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے اور کسی کے لیے بھی یہ شرم کی بات ہی نہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ بننے کے لئے شرم محسوس کرے ٹھیک ہے اس کو اس بات سے اس کی توہین ہو اس کی انسلٹ ہو یہ کیسے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں نہیں ہے اور اگر کسی کو ہے اگر واقعی کوئی بادشاہ بن کے کوئی اکڑکو کر رہا ہے اللہ کا بندہ بننا نہیں چاہ رہا ہے اس کا بھی بیان اللہ نے آگے فرما دیا تو یہاں پر بات ہی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جو اللہ کے مقرب سے مقرب ہیں وہ اللہ کا بندہ بننے میں کچھ بھی شرم محسوس نہیں کرتے یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ بے انتہا خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوتے خوش ہی محسوس کرتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ اپنے لئے فرماتے بھی یہ کیونکہ اس مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کا بندہ ہونا انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے اللہ نے قرآن میں کیسے بیان کیا سورہ کحف میں پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا سبحان اللہزی اسراب عبدہی لیلم من عبدہی اللہ یعنی پوری آیتیں ہاں بتانا ہے میرا مقصد نہیں بتانا عبدہی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ فرمایا اور فرمایا کہ قامہ عبداللہ جب کھڑے ہوئے اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب نسبت کی اپنی طرف کیا خوبصورت انداز ہے تو یعنی نبی کتنے مقرب نبی اللہ سے کلام کرنے والے ہوں اللہ کے سے باتیں کرنے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے دربار میں خصوصی حاضری پانے والے ہوں میراج پر جانے والے ہوں لیکن پھر بھی وہ اللہ کا بندہ بننے میں اپنا شرف محسوس کرتے ہیں شرم محسوس نہیں کرتے یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے انسان کے لئے جو لوگ سمجھدار ہیں سمجھ رکھنے والے باشعور انسانوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عزت اور کوئی شرف کا مقام نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندگی سے بڑھ کر اور کوئی بزرگی نہیں ہے قرآن مجید کی میں وہ چھے مقامات آپ کو بتاتی ہوں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کہیے کہ بزرگی کو یا آپ کی عزت اور شرف کو بڑھایا ہے بنی اسرائیل میں پندرہ سپارے میں کیا فرمایا کہ سبحان اللہزی اسراب عبدہی پاکہ وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندے کو اپنے بندے کو بے عبدہی میراج میراج جیسے یعنی ایک کہنا چاہئے کہ عظیم جو شرف اللہ تعالیٰ نے عظیم موجزہ جب نبی علیہ السلام کو عطا کیا تو وہاں اپنا بندہ فرما کر خطاب کیا اسی طریقے سے نزول وحی کے لیے سورے قحف میں آ جائیے اللہ نے کیا فرمایا الحمدللہ اللہزی انزلا علی عبدہی کتاب انزلا علی عبدہی کتاب ٹھیک ہے تو یعنی اللہ نے نازل فرمائی اپنے بندے پر کتاب اپنے بندے پر یہاں بھی اللہ نے بندہ کہے دوسری جگہ مقاطب کیا پھر سورہ فرقان میں آئیے سورہ فرقان میں اللہ نے کیا فرمایا تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبدہی علی عبدہی لیکونا علی عالمین نظیرہ یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو عبد فرمایا فرقان اطاع فرمائی فرقان نازل فرمائی کس پر اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام عالمین کے جو بھی لوگ ہیں تمام جہان کے لوگوں کو وہ ڈرائیں سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا اور یہ نزول وحی کی لحاظ سے چوتھنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی اس سے پہلے بھی وحی کی ہی باتیں ہو رہی ہیں فاوخا الا عبدہی ما عفا یہاں پر بھی اللہ نے مخاطب کیا کہ خطاب فرمایا عبدہی اپنے بندے پر اپنے بندے پر پانچوہ مقام ہے سورہ خدید آیت نمبر نو پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا اللذی ینزلو علا عبدہی علا عبدہی یہاں پر دیکھئے وہی بات ہے وہی تو اللہ ہے جس نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے پر آیات بینات روشن آیات نازل فرمائی ہیں جہاں پر دیکھئے آپ اللہ تعالی نے یہاں پر وحی کی جب بات کی ہے وحی تو پھر اپنا بندہ اللہ تعالی نے کہہ کہ مخاطب کیا قرآن میں اور سورہ جن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آیات نمبر انیس میں فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَا عَبْدُ اللَّهِ خوش ہوتے ہیں یہ ان کے لئے ایک عزازی ڈگری ہے یہ ایک خوبصورت ڈگری ہے جو ہر بندے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کو بھی حاصل ہے اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی بندگی سے اس کا بندہ بننے سے کوئی باہر نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں احمد رضا نے بھی آخر ترجمہ کیا ہے کہ مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو میں نے احمد رضا کا ترجمہ اسی لئے دکھایا ہے تو اصل میں تو نفرت کرنے ہیں بندوں کا بندہ بننے میں جو اللہ نے ہمیں بچا لیا جس سے اب یہ اور بات ہے کہ بے وقوف نہ سمجھ لوگ وہ اللہ کا بندہ بننا ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بندوں کا بندہ بن جاتے ہیں بندوں کے غلام بن جاتے ہیں ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں پاؤں چاٹ رہے ہیں قبر چاٹ رہے ہیں پتھر چاٹ رہے ہیں چوم رہے ہیں مطلب وہ اللہ ہی جانے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں میرے اور آپ کے علم سے تو باہر کی بات ہے کہ وہ کیا کیا گند کر رہے ہیں لیکن ان کو اس سے نفرت نہیں آتی جس سے نفرت آنے چاہیے اللہ کا بندہ بننے کی بات کرو قرآن کی طرح بلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدمظہر لوگ ہیں یہ تو ملتا ہے بتائیے ذرا ان کو یہ باتیں کس نے بتائیں اور تو اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو گئے تھے زیادہ پڑھ لیا زیادہ پڑھ کے بہک گئے ہو ہمارے لئے تو یہ بہرحال کوئی مانے نہ مانے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے ہمارے لئے شرف کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اس کی بندی ہیں ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے حکم کے پابند ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت ہی بڑا عزاز ہے بہت شرک کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ مسیح علیہ السلام جن کو اللہ نے نبی بنایا جن کو رسول بنایا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی واضح بڑے بڑے موجزات عطا فرمائے وہ اللہ کا بندہ بننے میں کیا کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں ملائکہ ملائکہ مقربین جبریل علیہ السلام اللہ کا بندہ بننے میں خوش ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ بننا کیا ہے یہ کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے رگریٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں آپ کو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو شرم کرے گا جو تقبر کرے گا جو نفرت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا وہ ابھی آگے اللہ نے خود بھی بیان کر دیا اور برکر صاف بیان کر دیا ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس کریں اس کو اللہ جمع فرما لیں گے قیامت کے دن ٹھیک ہے اللہ کے مقرب فرشتوں کو بھی کوئی آر نہیں اللہ کا بندہ بننے میں اس لئے اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں کو بجالانا تو عالی درجے کی شرافت ہے اور عزت ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے اس نعمت کی قدر و قیمت اگر آپ پوچھنا ہے تو پوچھئے ان سے جا کر پوچھئے جبنیل علیہ السلام سے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھئے اگر مسیح علیہ السلام سے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھئے جا کر کہ ان کو اس سے کیسے کیسے ان کو اس سے نفرت ہو سکتی ہے کیسے ان کو اس بات سے یعنی کہنا چاہے انسلٹ فیل کر سکتے ہیں سوال ہی بیدا نہیں ہو سکتا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کا بندہ بندوں کے بندہ بننے میں اللہ کے جو بندے ہیں ان کا بندہ بننے میں زلت بھی ہے غیرت بھی ہے حقارت بھی ہے نفرت بھی ہے اور بڑی کراہت بھی ہے اور بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ کوئی بندے کا بندہ بن جائے بندے کا خادم بن جائے بندے کا غلام بن جائے اللہ کے نبی نے اس بات کو بسن نہیں کیا اپنے لئے کبھی کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ میرے لئے کھڑے ہو جاؤ کبھی نہیں بلکہ کبھی کوئی کھڑا ہونا بھی چاہا تو کہا نہیں یہ عجم کا طریقہ ہے یہ یعنی جاہلوں کا طریقہ ہے تم بیٹھو بیٹھے رہو اللہ کے نبی آتے تھے اور جہاں جگہ ہوتی تھی سب کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے الگ سے کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی زمین پر جہاں سب تشریف فرما ہوتے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی بھی انہیں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے سوائے خطبہ دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے اپنے لئے کوئی جگہ نہیں آپ نے مقدر کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ سے کرسی ہے یہ الگ سے آپ کا ممبر ہے نہیں بھائی یہ آپ کے لئے الگ سے اسٹیج بنا ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں بیٹھیں گے صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے صحابہ بیٹھے رہتے اللہ کے نبی تشریف لاتے اور بیٹھے رہتے کوئی مرحبہ مرحبہ کی نعرے تکبیر اللہ و عبر کی صدائیں نہیں لگتی تھی ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے سمجھنے کی ہے اب مزید آگے دیکھئے مزید آگے کیا دیکھنا ہے آپ نے یہاں دیکھیں مقربون کا لفظ آگے آپ نے دیکھ لیا ملائکہ کا لفظ آگے آپ نے دیکھ لیا جو مقرب ہیں ان کو بھی اللہ کا بندہ بننے سے کوئی نفرت نہیں ہے ملائکہ ہیں جبریل علیہ السلام ہیں اور بھی ظاہر جتنے بھی جبریل علیہ السلام کے علاوہ ملائکہ ہیں سارے اللہ کا بندہ بننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں فخر ہے یہ یہ تو ایک باعث فخر ڈگری ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور مقربین کے لیے اور ملائکہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں میں عراب تو بھیڑ بکنیوں کے طرح ہیں چوپائیوں کی طرح ہیں میری عراب کی کیا مثال نہ کوئی علم ہے نہ کوئی شعور ہے ہم تو ایک بھیڑ چال کی طرح ہیں لوگ ہمارا کہاں شمار بس اللہ تعالی ہمارا قلبہ ہی پڑھنا اور اسی کے سمجھ لاتا کر کہ اسی کو قبول کر لے تو ہمارے لئے یہی بڑے شرف کی بات ہے کہاں ہم اور کہاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی کی توحید کا اعتراف اور جبریل علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے مقربین کے لیے اپنے توحید کا اعتراف اور اپنا بندہ ہونے کا اعتراف باعث سے ہزار فخر و نازش ہے وہ بھلا کیوں اس کو آر سمجھیں اور حقیقتاں یہی انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا توپ اس کی بندگی کی چین ڈال کر اس کی جناب میں حاضر ہو لیکن آگے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی سے نفرت کرے عن عبادت ہی ویس تکبر اور تکبر کرے جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اللہ کے سامنے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں میں آپ کو کتنی مثالیں دوں بات دویل ہو جائے گی تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے یعنی وہاں مزاروں پر بیٹھے بیٹھے سجدے کرتے رہیں گے آپ سوچیں تھوڑے دیل کے لیے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنے طرف ہاکے گا یہ میں ترجمہ نہیں کر رہی ترجمہ تو ہے یہ لیکن یہ ترجمہ وہی کر رہے ہیں کہ جن کے ماننے والے آج بندوں کے بندے بنے ہوئی ہیں میں ان کی کیا ترجمہ سنا رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا ٹھیک ہے کہاں پر اپنی طرف اپنی جناب میں اپنی عدالت میں جمع کرے گا ٹھیک ہے ذلت کے ساتھ جمع ہوں گے عزت کے ساتھ نہیں شرف اور بزرگی کے ساتھ آدری نہیں ہوگی ذلت کے ساتھ سب جمع کیا جائیں گے بھیڑ بکریوں کے طرح جمع کیا جائیں گے وہ لوگ ٹھیک ہے جیسے چروہا اپنے ریوڑ کو لے کے چلتا ہے ایسے ہاکے جائیں گے وہ تو وہ جو ایمان لائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایمان لانا شرط ہے اللہ کی جناب میں مقرب بننے کے لیے اور اس کے دربار میں ایک شرف کے ساتھ حاضری کے لیے عزت کے ساتھ حاضری کے لیے ایمان لانا شرط ہے اچھے کام کرنا شرط ہے وعمل السالحات ٹھیک ہے ان کی مزدوری انہیں بھرپور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کمی نہیں ہوگی پورا پورا عجر دیں گا اور اپنی طرف سے احسان مزید فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مزید ان کو عجور دیے جائیں گے عجر بھی دیے جائیں گے عجور بھی ایسے کہ جو ختم بھی نہ ہو کبھی اور مزید اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گے دیکھئے وَيَزِيدُهُم زیادہ يزید اور دم بھی آپ زیادہ ہی بولتے ہیں یہ زیادہ ہے یہ کم ہے یہ وہی زیادہ ہے وَيَزِيدُهُم یہ یہ ہے مدارے ہے زیادہ مازی یزید و مدارے وَيَزِيدُهُم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ بھی دیں گے زیادہ دیں گے کیوں اس کا فضل بہت ہے منفضل ہی اپنے فضل سے فضل سے انہیں اور زیادہ دیں گے دے گا یہاں ترجمہ دیں گے ٹھیک ہے اور وہ جنہوں نے کیا کیا نفرت کیا جن کو اللہ کی غلامی پسند نہیں آئی اللہ کی بندگی پسند نہیں آئی اور اس بات سے انہوں نے تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا عذبو 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 فیعذبو ان کو انقریب سو جان لو تم ان کو انقریب ان سب کو دردناک عذابن علیمہ دردناک عذاب سے دو چارج کیا جائے گا کہاں پر اللہ کی عدالت میں اور وہ دنیا میں جتنے انہوں نے اپنے بنائے تھے ساتھی اور ساجھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کے اس ٹیچو بنا کر اس کی پوجہ پارٹ کر رہے تھے بزرگوں کے نام پر پوجہ پارٹ کر رہے تھے جس کے نام پہ بھی وہ پوجہ پارٹ کر رہے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے وہ نہیں پائیں گے کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے غیر کو نہیں پائیں گے کہ جو ان کی امداد کرے اللہ کے علاوہ امداد کون لوگ کریں گے جن لوگوں کو اللہ اجازت دے گا جس کے لئے اللہ اجازت عطا فرمائیں گے تو وہ من دون اللہ وہ اپنا کوئی حمایتی نہیں پائیں گے دنیا میں بہت سارے انہوں نے بنائے تھے کہ ہمارے یہ کام آ جائیں گے وہ کام آ جائیں گے یہ بخشوالیں گے دنیا میں وہ جو اس حیرہ پھیری کے چکر میں رہ گئے رہ گئے پیچھے جو بندگی میں چلے گئے آگے وہ چلے گئے تو وہ نکل گئے جنت کے راستے پہ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنی اصل بنیاد ایمان سیکھنی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے شرک سے اپنا بچاؤ کرنا ہے آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے اللہ کی بندی بننا ہے اس کی عبادت کرنا ہے اس بات پر خوشی محسوس کرنا ہے کسی کو شرم سے مت بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں فخر سے بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا غلام ہوں ٹھیک ہے میں کسی اور کا نوکر بعد میں ہوں میں اللہ کی نوکری اس کی چاکری پہلے کرتا ہوں ٹھیک ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اس کی جناب میں پہلے حاضری دیتا ہوں کیونکہ وہی ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے آنکھیں اسی نے دی ہیں جو راستہ دیکھتی ہیں پاؤں اسی نے دیئے ہیں جو راستوں پر چلتے ہیں ہاتھ اسی نے دیئے ہیں جو یہ کام کے لئے اٹھتے ہیں تو میں پہلے کچھ اور بننے سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے کتنی واضح آیات ہیں اب آپ بتائیں اتنی واضح آیات کی موجودگی میں بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے لوگوں نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں کہ من دون اللہ جو ہے اس میں اولیاء اللہ نہیں آتے ٹھیک ہے من دون اللہ کی الگ کیٹیگری ہے اولیاء اللہ کی الگ کیٹیگری ہے ان بچاروں نے قرآن شاید پڑھا ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے من دون اللہ فرمایا جب اللہ کے نبی من دون اللہ میں ہیں کیا وہ اولیاء اللہ میں نہیں ہیں ان کا تو مقام اس سے بڑا رکھی ہے تو پھر آپ کچھ سوچ لیجیے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین